بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی انگلش فٹنے ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں اس میں ہم بات کریں گے ہینگ کے اوپر ہینگ کیا جیز ہے اور اس کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ہینگ کا ویسے تو استعمال بہت سارے جگہوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ چوٹے وغیرہ لگی ہو اس کے لئے جسم کی دردیں بغیرہ ہوں اس کے لئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بہترین اوجہ زبردہ سے چیز ہے ان چیزوں کے لئے ان دردوں کے لئے تو اس کا جو آج میں آپ لوگوں کو استعمال بتاؤں گا وہ ہے نفس کے لئے ہم نفس کی طاقت کے لئے نفس کی سختی کے لئے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں بہترین اوجہ زبردہ سے اور آسان سا نسخہ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ جا جائے کہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور خاص ہو ان لوگوں کے لئے ان دوستوں کے لئے ہے جو لوگوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا مالش کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمیں کوئی ایسے چیز بتائی جائے جو صرف نفس کو پر ہم لگا کے رات کو سو سکیں صرف اس کو مالش کرنا کرنے پڑے صرف اس کو لگانے کا کام ہے اور بنانے کے لئے بھی وہ آسان ہو اور بنانا بھی اس کو اتنا مشکل نہ ہو یہ آسانی سے بنائی جا سکے تو ایسے ہی آج نسکہ میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر رہے ہوں اس میں ہم ہینگ کا اور شہد کا استعمال کریں گے اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے بہترین اور یہ زبردہ سا چیز ہے اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیضا ہوگا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نسکہ اس میں ہم نے کیسے اس کو ہینگ کو اور شہد کو استعمال کرنا ہے اور اس کو کیسے نفس کو اوپر لگانا ہے اور اپنے نفس کی سختی کو بحال کرنا ہے تو اس سے مجھے لے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویشٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹر مکلک لازمی کریں تاکہ میری آر نئے آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو آتے ہیں اپنے نسکے کی طرف یہ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کو ہم استعمال کریں گے نمبر ایک پہ ہم ہنگ کا استعمال کریں گے اور نمبر دو پہ ہم استعمال کریں گے شہد کا ان دونوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہائید یہ سان ہے کرنا آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہنگ آپ نے لے لینے نہیں ہے وہ تصویر آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی سکرین کے اوپر یہ ہنگ ایسی دکھنے میں جو نظر آتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے تو لینے آپ نے کتنی ہے آپ نے ایک سے دو طولہ لے لیں ایک طولہ لے لیں دو طولہ لے لیں دونوں میں کوئی بھی ایک مقدار لے سکتے ہیں ایک طولہ کے حساب سے چلو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ایک طولہ اگر آپ ہنگ لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو پیچھ لینا ہے بلکل صفو بنا لینا ہے اس کا صفو بنانے کے بعد اس کو آپ نے خرل کرنے کے لیے جس چیز میں اس کو آپ کو کوٹتے ہیں کوٹا ہے جس چیز میں آپ نے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے ڈال کے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا شہد ایڈ کرنا ہے شہد بلکل تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو آپ نے رگرتے جانا ہے جب آپ دیکھو کہ بالکل یہ لیکوڑ سی چیز بن گئی ہے اس کا جو پیسٹ ہے اتنا گاڑا نہیں ہے اتنا نرم ہو گیا ہے کہ نفس کو آپ نے بڑے آرام سے لگا سکتے ہو تو اس کو آپ نے سیف کر کے کسی چیز میں رکھ لینا ہے تو اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی نہائیت عسان ہے اس میں کوئی مالش نہیں کرنے پڑے گی آپ کو کوئی کچھ نہیں کرنا پڑے گا صرف کرنا آپ نے کیا ہے کہ راج کو سونے سے پہلے نفس کے اوپر آپ نے اس کا پیچھے والا ہے یعنی کہ اس کی جڑ ہے وہ اور اس کا جو آگے والا ہے اس کا جو سرہ ہے نفس کا وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور سینٹر میں اس پر نفس کے اوپر آپ نے لگانا ہے اس کو لگانا آپ نے صرف اوپر ہے اور سائیڈوں پہ ہے اس کو اپنی نیچے کی سائیڈ پہ نہیں لگانا اور اس کو زیادہ موٹی تا ہے آپ نے اس کی نہیں لگانی بالکل آپ نے ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر آپ نے لگا کے اوپر اگر ہو سکے تو جو پان کی پتہ ہوتا ہے وہ آپ اس کے اوپر لپیٹ لیں اگر وہ نہیں ہیں آپ کے پاس تو اس کے اوپر کو کیس بغیرہ یعنی کہ کوئی شاپر لے لیں شاپر لے کے وہ اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر لپیٹ کے اوپر سے آپ اس کو اوپر کپڑا لپیٹ لیں کیونکہ جب آپ وہ بیس جو آپ نے بنایا ہے وہ آپ اس کو اوپر لگاؤ گے نفس کے اوپر تو اس کے بعد اس کو پسینہ آنا تھوڑا بہتا پسینہ آنا چاہیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ فیدے مند ہوگا اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی نفس میں یہ خون کی روانی کا مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا خون جو ہے وہ اپنی سپیڈ سے اپنی روانی سے جو ہے وہ اس کے اندر گردش کرنا نادوں کے اندر شروع کر دے گا تو آپ کی جو نسے ہیں نفس کی وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے نفس کا یہ سختی کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہترین اور یہ زبردست چیز ہے جو گروں میں آم روٹین میں مل بھی جاتی ہے لوگوں نے گروں کے اندر اکثر اس کو رکھا ہوتا ہے لاکہ کیونکہ جسم میں دردوں وغیرہ کیلئے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں خاص اور پر سردیوں میں کمر درد کا جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فیدہ اٹھاتے ہیں بہترین اور جو زبردست چیز ہے اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ